السلام علیکم میری آن لائن فیملی تو کیا حال چال ہے آپ سب کا آڈٹ لا اور ریپورٹنگ جیسے ہیوی سبجیکٹس پاس کرنے کے بعد اب لائف شروع ہوتی ہے ایسی دنیا میں جہاں صبح جانے کا ٹائم تو صحیح سے پتا ہوتا ہے کہ ہاں مجھے نو بجے آفیس پہنچنا ہے لیکن یہ کک کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے گھر کتنے بجے پہنچنا ہے رات کو آٹھ بجے بھی چھٹی ہو سکتی ہے دس بجے بھی اور کبھی گبار تو رات کو ایک بھی بچ جاتے ہیں depending upon کہ آپ کا مینجر اپنے گھر والوں سے کتنا تنگ ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ میں پاگل ہو گیا ہوں اور پتہ نہیں کیا بکی جا رہا ہوں لیکن ٹھہرے اور سوچے کہ میں کیا ڈسکس کرنے والا ہوں ہاں بلکل ٹھیک سمجھے آپ میں بات کر رہا ہوں ہم سب کی ڈریم گرل آرٹیکل شپ کی یقین کریں بہت سے خواب ہوتے ہیں کہ سی اے انٹر کر کے یہ کروں گا وہ کروں گا ادھر جاؤں گا ادھر جاؤں گا یہ کھاؤں گا وہ کھاؤں گا کیونکہ وہ فم میں جانا ہوتا ہے تو اس طرح کی اوٹ پٹانگ چیزیں دماغ میں آتی رہتی ہیں اور اگر نہیں آتی تو بچے آپ ابھی صحیح سے سی اے سٹوڈنٹس بنے ہی نہیں تو میرا پتل چھوٹی کا چال اچھا سوچنا منع نہیں ہے ہم پاکستانی عوام کا یہی تو کام ہے سوچنا تو اسی جستجیو میں ہم سی اے سٹوڈنٹس کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے میں صبح اٹھوں گا فم مجھے گھر سے پک کرنے کے لیے گاڑی بھیجے گی آفیس پہنچ کر سب میرے آگے بیچے گھوم پھر رہے ہوں گے شام کو پانچ بجے گھر آؤں گا پھر دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے جاؤں گا آئی نو آئی نو بہت مزہ آتا ہے ایسے سوچنا لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایسی ہوتا ہے نہ ککے نہ سوچی وینا وہ ایسے کہ صبح آپ کو کوئی اٹھائی یا نہ اٹھائے اگر آپ نے ساڑھے نو بجے تک فم میں اٹینڈنس نہ لگوائی تو پپو بیٹے تو تو گیا کیونکہ فم یہی تو چاہتی ہے کہ تو لیٹ آئے اور تیری اپسنٹ ماں کو دو دن لیٹ ہو گئے تو یہ ایک چھٹی کاؤنٹ ہوگی ایک چھٹی کاؤنٹ ہوگی تو ایر دی اینڈ آف آرٹیکلز اپسنٹ کی بیس پر جتنی چھٹیاں بنتی ہوں گی اتنے دن کام کروائے گی وہ بھی مفت کا اور اگر آپ کے اندر کا بھکا ننگا شیر کام کرنے سے رکے گا تو بھائیہ فم آپ کو سی سی نہیں دے گی یعنی کمپلیشن سرٹیفیکیٹ نہیں دے گی اور آرٹیکلز میں اسی سرٹیفیکیٹ کی تو ساری گیم ہے ان شارٹ اگر آپ فم کے بتائے ہوئے ٹائم پر آفیس نہ پہنچے تو سمجھو گیم شروع آپ اس دن بھی فم میں کام کرو گی اور آرٹیکلز کے بعد بھی تو اسی وجہ سے صبح آپ کی آنکھیں کھلی ہو یاں ہو بند اور ٹائم پر اٹھنے والا ایکسپیرینس اگر آپ کے چودہ طبق ناروشن کر دینا تو پھر کہیے گا باقی رہ گئی بات واپس آنے کی تو میری ریسنٹلی ایک فم کے مینجر سے بات ہو رہی تھی آئی نو وہ بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہوگا تو میں نے اس سے اس بار پوچھ لیا کہ یار یہ جو مینجر ہوتے ہیں ان کو لیڈ سیٹنگ کا کیڑا کون سا ہوتے ہیں تو پوچھنے لگا کہ کیا مطلب میں نے کہا بھائی بچوں کو رات بارہ ایک بجے تک بٹھائی رکھتے ہو لکس لائک کیڑا ہے کوئی تو کہنے لگا نہیں یار کوئی کیڑا وغیرہ نہیں ہے بس اہمیں اچھا لگتے ہیں اگر تمہارے گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو اس میں ٹرینی ویچارے کا کیا کسور اگر تمہیں ہجرگی لگی ہوئی ہے تو ٹرینی ویسال میں کیوں رہے تمہارے زندگی کے غموں کا ٹھیکہ ٹرینی نے تو نہیں اٹھایا ہوا نا تو بچے کی جان پر رہم کرو ٹائم پر گھر بیچو لیکن نہیں پھر وہی کیڑا کیڑے سے یاد آیا ایک اور چیز جو مزے کی دیکھنے کو ملے گی وہ ہے سینئر جونئر کی لڑائی اور یہ لڑائی باقی لڑائیوں سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے یعنی کو لڑائی ٹائپ کی اس لڑائی میں ہاتھے موں کے یا زبان سے کام نہیں لیا جاتا بلکہ یہاں ڈیفرنٹ طریقے سے طبیعت سیٹ کی جاتی ہے اور یہ جنگ شروع ہوتی ہے جب آپ کسی اور کام میں بیزی ہوں اور آپ کا سینئر کوئی اپنا سیاپہ آپ کے گلے ڈال دے اگر آپ وہ سیاپہ نفٹا دیں تو کسی قسم کی ٹینشن نہیں لیکن اگر آپ نے سینئر کا کام کرنے سے منع کر دیا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تو سمجھو آپ کی گیم ختم پورا بیچ سینئر آپ کی ایسی مٹی پلید کرے گا کہ بس نہ پوچھیں اگر اس ساری سیٹویشن میں آپ اس سینئر کے ساتھ کسی کلائنٹ پر ہوں گے تو تھوڑی سی گائیڈ لائنز دے کر ایسے پروسیجرز کا کام آپ سے کروائے گا جو اسے پتا ہوتا ہے کہ آپ نے غلطی کرنے اور اگر آپ نے غلطی سے اس سے پوچھ لیا کہ کیا میں یہ غلط تو نہیں کر رہا تو ان موسٹ کیسز آپ کو جگار لگائے گا کہ یا سٹارٹ تو کرو بتاتا ہوں یا اس سے پوچھ لو یا اس سے پوچھ لو وغیرہ وغیرہ یہ آپ کو غلطی کرتے دیکھتا رہے گا کیونکہ اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ابھی آگ لگانے کا سائی ٹائم نہیں ہے سینئر مینجر کے ریویو کا انتظار کرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ مینجر نے یہ غلطی ہائلائٹ کرنی ہی کرنی ہے تو اس ٹائم صحیح سے اس کی لوں گا جب دو تین بندے سننے والے بھی ہوں گے بس پھر کیا پھر کرتا ہے مینجر ریویو اور وہ لیتا ہے آپ کے مزے اچھا مزے کی بات ہے کہ ابھی تو گیم شروع ہوتی ہے کمپلیٹ بیج میں جو آپ کے ساتھ ہونے والے ہیں یہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس طرح کے کیڑے مکوڑے فرمز میں آپ کو بہت سے بندوں میں دیکھنے کو ملیں گے لیکن آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے خیر اس سارے سینئریو میں آپ کو کیا کرنا جائیے اس پر میں سیپریٹ ویڈیو بناوں گا اگر آپ نے اس ویڈیو پہ ایک ہزار لائک کر دیئے تو اور یہ چینل بھی سبسرائب کر لیا تو اسی طرح اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ کرنی ہیں لیکن آرام آرام سے ابھی کے لیے آپ ہمارا فیس بک گروپ جوئن کر لیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا انسٹرگرام ٹویٹر اور لنک ڈین پر بھی فالو کر لیں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ